ملک اسحاق کی پاکستان پیپس پارٹی جعوید اقبال بڈانوی کے کافلہ میں شمولیت ریلی کے ساتھ برکزی آفیس پاکستان پیپس پارٹی نکیال لائے گیا امیدوار اسمبلی چودی جعوید اقبال بڈانوی اور دیگر مقررین نے ایم ایف آئیف نیوز سے گفتگو میں کیا کہا مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد متزا مبل سے جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں آج پیپس پارٹی میں بہت سارے کرکونوں نے اعلانات کیے محمد عصاق کے ساتھ درجنو افراد جو کہ دوسری جماعتوں میں تھے اور آج انہوں نے پیپس پارٹی میں بقاعدہ اعلان کیا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزُّلُّ مَنْتَشَا بِعَادِكَ الْخَيْرِ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَهِينَ كَدِيرٌ میں رزوشتہ انتخابات میں مرسم لیگ نون میں گیا تھا اور آپ انشاءاللہ دوبارہ واپس اپنے گھر میں پاکستان بھی پیپس پارٹی میں رہیں گے اس کے علاوہ میں ملک عصاق صاحب کو اپنے گھر واپس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ ہماری تھے اور میرا دل کیا رہا تھا کہ یہ ہماری ہیں وہ ہمارے رہیں گے ایک دفعہ بھی زلکار علی بٹو اور بین عزیر بٹو کا نعرہ لگایا وہ کسی پارٹی میں رہی نہیں سکتا کیونکہ یہ پیپلز پارٹی ایک خوبی ہے پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر جانے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا یقیناً انہیں بھی احساس ہوا اور ہمیں بھی محسوس ہوا انہیں بھی احساس ہوا اور ہمیں بھی کچھ محسوس ہوا تو میں ان کو اپنی پارٹی میں چونکہ یہ محمد مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھیوں میں پی ایس ایف کے اس مرکز میں تھے اور مرکزی عددار تھے اس کافلے میں تھے ملک نواز جندرورٹ والا اور یہ ملک اسحاق تو اپنے گھر آئیں اور انشاءاللہ ہم گھر میں بچہ بھی نراز ہو جاتا ہے خاتون بھی نراز ہو جاتی ہے کوئی بڑا چھوٹا سارے نراز ہو کے باہر کہیں جو ہیں نا سین میں چلے جاتے ہیں کوئی دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں کوئی تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تو یہ دوسرے گھر سے ہی وہاں سے واپس آگے سین سے واپس آگے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیمرامین بابر مغل کے ساتھ مرسا مغل بیورو چیف ایم ایم فائف نیوز نکیال آزاد کشمی